بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ میسیج لیاری کے عوام کے لیے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آٹھ فیبرری کوئی الیکشن ہے پرسو آٹھ فیبرری ہے اور میں پاکستان پیپرز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا ہوں قومی اسمبلی کا اور آپ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہو پہلے بھی جو میں نے کام کی ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہو چاہے ہو شہید بین ازی بھٹو یونیورسٹی ہو چاہے ہو شہید بین ازیر میڈیکل کالج ہو چاہے جتنے بھی ترقیہ تھی کام جب میں اپنے دور میں آج سے دس سال پہلے میں نے تھا میں نے کتنے کام کیے اور آپ لوگ جانتے ہو کہ میں کام والا بندہ ہوں اور میں آٹھ فیبرری کو بڑی امید لے کر آپ لوگ کے پاس آ رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے میرا انتخاب اس لیے کرو گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نبیل گبول یہ جو کام کرتا ہے میرا جو سب سے بڑا جو میرا پروگرام جو ہے جو میں کامیاب ہونے کے بعد انشاءاللہ کروں گا آپ لوگوں کے تاؤن سے وہ یہ ہے کہ چھ مہینے کے اندر لیاری کے ہر گھر کے اندر گیس یہ میری ذمہ داری ہے اور اس کا وعدہ میں کر رہا ہوں کہ لیاری کے ہر گھر کے اندر گیس چھ مہینے کے اندر ہوگا اس کے علاوہ جو ہے بے روزگاری کے اوپر میرا بڑا ایک پروگرام میں نے بنایا کہ نوجوان جتنے ہم ہمارے ہیں ان کو روزگار دینے کے لیے اور جس طرح میں نے پہلے بھی روزگار دیا ہے آخری روزگار وفا کی حکومت کا میں نے ہی دیا تھا جب میں امینے تھا پورٹ کاسب میں یہ سب آپ لوگوں کو پتا ہے اسی طریقے سے جو ہے لیاری کے اندر جو ایشوز چل رہے ہیں جیسے کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہر یو سی کے اندر ہر یو سی کے اندر لیاری کے اندر فری ڈسپنسری میں اپنی طرف سے بناوں گا میں اپنی میری فاؤنڈیشن ہے اس کے ذریعے جو ہے فری ڈسپنسری مفت علاج جس طرح جی ڈی سی کے ساتھ تاؤن کر کے ہم نے کڈنی کا ڈائلیسس سینٹر بنایا اسی طریقے سے یہ کام بھی میں کروں گا اسی طریقے سے فری لیبارٹری بھی جو ہے وہ ہر یو سی کے اندر لیبارٹری جو ہوتی ہے جس طرح آپ کے میڈیکل لیبارٹری کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی کروں گا اور اس کے علاوہ یہ میں آپ لوگ کو کوشش کر رہا ہوں کہ ہر جگہ یہ پہنچے میرا جس میں میں نے لکھا ہے کہ میرے آنے والے منشور میں کیا ہے لیاری کے امنے کے طور پر میں کیا کیا کام کروں گا اس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں ایک تو لیاری میں امن امن کو قائم رکھنا ہے یہ میری ذمہ داری ہوگی لیاری میں بتا مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن لیاری میں کسی کو بدماشی کرنے نہیں دینا ہے لوگوں کو پرسکون زندگی رہنا ہے لیاری کے در پرسکون زندگی دینا ہے مجھے لیاری کے بچوں کے فیچر کے لیے پرسکون زندگی دینا ہے اس لیے جرائم کا خاتمہ ٹوٹلی اور اسی طریقے سے بجلی کا جو کیا الیکٹرک کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ایک پلاننگ کریں گے چیرمن بلاول سے میری بات ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ایک پلاننگ کریں گے تاکہ یہ جو چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا خاتمہ ہو اور اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل پلیئرز کے لیے جو پلیئرز ہیں ہمارے لیاری کے اندر سپورٹس کے خاص کا جو فوٹبالرز ہیں اور باکسر ہیں ان کو خاص ٹریننگ دیں گے بھار سے کوچ بلائیں گے انشاءاللہ بھار سے کوچ بلا کر سندھ گورنمنٹ کے توسط سے اور انشاءاللہ وفاقی حکومت میں بھی ہماری حکومت ہوگی بھار سے کوچ بلائیں گے جو ان کو ٹریننگ دیں گے تاکہ یہ ہمارے پاکستان کی ٹیم کے لیے کھیل سکے اسی طریقے سے لیاری کے اندر جو ہے کافی ایسے ایشیوز ہیں جس طرح کے بلدیاتی ایشیوز ہیں وارٹرینڈ سیوریج بورٹ کا یہ خاص کر میں اس کا ذکر اس کے کر رہا ہوں کہ لیاری کے اندر جو روڈ رہ گئے ہیں جو پیور بلوک نہیں ہوئے ہیں وہ سارے پیور بلوک ہو جائیں گے اور سیوریج کا جو لائن ہے وہ تبدیل کیا جائے گا اور جہاں جہاں پانی کی کمی ہے جہاں پانی نہیں آ رہا ہے اس علاقے میں جو ہے انشاءاللہ پانی پہنچانے کا یہ سارا میرا ایک پلان ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پرسو آٹھ فیوری کو تیر کے نشان پر مورن لگا کر انشاءاللہ پاکستان پیپرز پارٹی کو لیاری سے کامیاب کرو گے مہربادی